بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین جنگ سے یہ انہوں نے ویڈیو بیجی ہے یہ ہے یہ چوزیں پتھیاں ہیں ہاں یہ اس کی پتھیاں چھوٹے ہیں پتھیاں ہیں اور کوئی ایک آدھ پتھا بھی ہوگا اس کے اندر تو کیا کہتے ہیں اور صاحب یہ جو چوزیں چوزیں تقریباً چار ساڑھے چار ماہ کے ہوگئے ہیں لیکن یہ باڑ نہیں رہے وہی کمزور کمزور سے ہی نظر آ رہی ہیں نیچے باڑ نہیں رہے ٹھیک تھاگ ہے کھاپی بھی ٹھیک رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور یہ باڑ نہیں رہے اچھی طرح جیسے نا انہیں بڑھنا جائیے موٹے تازے ہونا جائیے ایسے نہیں ہو رہی ہیں اس طرح کریں ان کو نا صبح روٹی جو ہے نا ان کے لیے سپیشل ایک موٹی سی روٹی بنایا کریں ایک سائیڈ اس کی پکا دیں اور دوسری سائیڈ پہ تھوڑا تیل کھانے والا یا گیو وہ لگا کے اور اس میں بے شک ایک چمچ حلدی وہ بھی مکس کر لیا کریں اور وہ ان کو چھوٹ چھوٹے بھورے نہیں جس کو کہتے ہیں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے وہ کر کے ان کو صبح صبح کھلایا کریں اور کبھی کبھی ان کو کبھی کبھی کیا روزانہ کر سکیں تو انڈے خود تو آپ پیشت پتہ نہیں کھاتے ہیں یا نہیں جنگ میں میں نے دیکھا وہ کبھی بیک رہے ہوتے ہیں وہ ابلے ہوئے انڈے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ آپ بھلے ان کو بائل کر کے یہ انڈے تو وہ چاپ کر کے اچھی طرح بائل کریں اور ان کو چاپ کر لیں اچھی طرح میش کر کے چھوٹ چھوٹے کر کے وہ بھی ان کی خوراک میں ڈالیں تو دیکھیں موٹے تازے ہوں گے یا نہیں خوراک دیں گے ان کو پروٹین بھی ملے گی دوسری چیزیں ملے گی تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے کہ یہ جو روٹی والا ہے نا یہ میں خود بھی کرتا رہا ہوں میں نے دیکھا پھر بہت اچھے وہ میرے جو چوزیں یہی اسی طرح کے یہ سارے اصیل ہیں تو یہ بڑے بہترین ہو جائیں گے اللہ فضل کرے گا اور دوسرا ان کو چاپ کر کے یہ سبزیاں وہ بھی آگے ڈالا کریں خاص طور پر پیاز لیسن اور اگر ہو سکے تو پالک پالک کے پتے ضرور ان کو چاپ کر کے گھتر کے وہ آگے ڈالیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بہترین ہوں گے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا ویسے اگر آپ کا شوق ہے کوئی دعائی دے دوں جس سے ان کی بڑھوتری اچھی ہو تو وہ اے وی ہرب سلا ہے اے وی ہرب سلا جو ہے پرندوں کی بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے سارے پرندوں کے لیے اور مضبوطی کے لیے اور سچے سٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ اے وی اے وی اے وی ہرب ایچی آر بی ہرب سلا ایس ایل ای ڈبلی ٹھیک ہے مری جان یہ کر کے وہ ڈراب سا آپ دیکھ لیں گے کتنے پانی میں ڈال کے دینی ہے لیکن وہ تو پیسے خرچ کرنے کی ہے تو یہ بہتر ہے کہ ان کو یہ خوراک جو میں نے بتایا وہ دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اور اس پروگرام کا اختتام یہ جھنگ ولی ہے کہ بعد سورہ آل عمران میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے زیرے نگرانی افراد کے بارے سوال کیا جائے گا متفق علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کوٹ کر رہا ہوں اگر میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو چونکہ بیچ میں کالز آ جاتی ہیں تو اس سے بھی میری ساری توجہ ہٹ جاتی ہے اور یہ داڑی رکھی بھی ہے انہوں نے لیکن ابھی تک انہوں نے وہ اتنا زیادہ ہیں کہ انہوں نے پروگرام بھی خراب کیا ہے ریکارڈنگ اور ابھی تک انہوں نے باد نہیں کیا چلیں کوئی بات نہیں رہنے دیں اور آپ دوسرا اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازہ دیں اور جنگ والوں آئندہ کوئی بھی سوال ہو تو پلیز ڈانٹ ہیزیٹیٹ آپ پوچھا کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرگے مرگیوں کے لیے میں دعا کروں گا آپ کے بیتنینو انشاءاللہ فی مال